سبھی درستکوں کو بابا بڑھگر ناتھ کی رام رام درست کو آج ہم آپ کو بتائیں گے اس ویڈیو کے مادہم سے ایسے پانچ لوگوں کے بارے میں جن کے پاس باستوں میں ہمیشہ دھنکی کمی بنی رہتی ہے ارثات وہ پانچ لوگ جن کے پاس کبھی بھی لکشمی نہیں ٹھہرتی تو ویڈیو میں بڑھے رہیں شروع سے اندھر تک یا جاننے کے لیے اور یا آپ ہمارے چنل بار پہلی بار آئے ہیں تو ہمارے چنل کو شبکرائب اوشش کریں درست کو ہر کسی کا سپنا ہوتا ہے کہ وہ ایک امیر آدمی بنے اس کے پاس شبہ بھاو ویلا ستا کے سبھی سادھن اپلبد ہوں بہت سے لوگ اس دیسے میں کوشش بھی خوب کرتے ہیں لیکن کچھ کارڑوں کے چلتے انہیں دھر نکٹھا کرنے میں بہت ہی مشکل جاتی ہے اس سمبند میں آچار چاڑک نے کچھ باتیں کہی ہیں جن کو آپ کے سامنے آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں ویسے تو آچار چاڑک نے راجنیت کے ساتھ ہی جیون کے بھی بھن پہلووں واجرورتوں کے لیے اپنے امول ویچار دیے ہیں لیکن انہوں نے قریبی کا قارن یا کہیں تو ہمیشہ خالی ہاتھ رہنے والے لوگوں کے گنوں کے بارے میں بھی بہت خوب بتایا ہے کی کس طرح سے انسان کی گلت عادتوں گلت دھارناؤں کے قارن ان کے پاس دھن کبھی نہیں ٹکتا تو آئیے جانتے ہیں ایسے وہ کونسے لوگ ہیں پانچ لوگ ہیں جن کے پاس لکشمی کبھی نہیں ٹھہرتی پہلا ہے کڑوا بولنے والے کے پاس جی ہاں آچار چاڑک کنسار کڑوا بولنے والے کے پاس دھن کبھی نہیں ٹھہرتا ہمیشہ شت اور مرد بھاشی لوگوں پر ہی لکشمی کی قربہ بنی رہتی ہے ارثات آپ کو چاہیے کہ شتیو شتیو اور مرد بھاشیتا کو اپنائیں اس سے لکشمی کا اگمن آپ کے پاس بھی شتیو بنا رہے وہی دوسرا ہے ادھگ بھوجن کرنے والے آچار چاڑک کنسار جرورت سے زیادہ کھانے والے یا دوسرے کے حق کا بھی کھا جانے کی عادت رکھنے والے لوگوں کے پاس بھی صدیب دھن کی کمی بنی رہتی ہے ان کے پاس لکشمی کبھی نہیں ٹھہرتی ہے ارثات ادھگ کھانے والے ہمیشہ دھن سے ہی پریشان رہتے ہیں وہی جو تیسرا ہے گندے کپڑے پہننے والے آچار چاڑک کنسار جو لوگ ساف سفائی سے نہیں رہتے گندے کپڑے پہنتے ہیں ان کے پاس بھی لکشمی نہیں آتی میڈیکل سائنس کا بھی ماننا ہے کہ گندگی سے رہنے والے لوگوں کے پاس بیماریاں ہی آتی ہیں ان کے پاس دھن بیبھوگی ہمیشہ کمی بنی رہتی ہے یہ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں دھن کو لے کر اس لئے صدیب کسی بھی بیکتی کو انسان کو چاہیے کہ وہ ہے صدیب ساف سترے کپڑے ہی پہنے چوتھا نمبر ہے آلسی جو لوگ آج کا کام کل پر ٹالتے ہیں آچار چاڑک کے نشار ایسے لوگوں کے پاس ہمیشہ دھنکی کمی رہتی ہے جو لوگ ہمیشہ آلش میں رہتے ہیں ہمیشہ جنہیں نیند ستاتی ہے ایسے لوگ کبھی بھی دھنوان نہیں بنتے وہی پاچپا نمبر ہے انیمیت دین چہدیا والے آچار چاڑک کے نشار جو لوگ سرجیدہ کے بعد اور سرجیدہ کے پہلے تک سوتے رہتے ہیں ان پر بھی لکشمی کی قرپہ کبھی بھی نہیں ہوتی ہے سہستروں میں سونے کے جو نیم بتائیں گئے ہیں رات کو جو سونے کا اتمنیم بتایا گیا ہے اسی کے انشار رات جی کو سونا چاہیے ارتھات آپ کو سوریدہ کے بعد کبھی بھی نہیں اٹھنا چاہیے سوریدہ کے پہلے ہی اٹھنا چاہیے تو درش کو یہ ساری باتیں آچار چاڑک کے انشار کہی گئی ہیں جس کو ہم نے آپ سے شیئر کیا کمنٹ باکش میں کمنٹ کر کے بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگا ہے اگر اچھا لگا ہو تو لائک جرور کریے گا ملتے ہیں سترے کے ویڈیو لے کر اگلے دن آنگ پر تب تک کے لئے ایک بار پناہ شویدرسکوں کو بابا برگرنات کی رام رام